حدیث نمبر 3311 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیز حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خجوروں اور آٹے کی ایک مٹھک کے عوض چند دنوں کے لئے متا کرتے تھے حدیث نمبر 3312 حضرت ابو نظرہ فرماتے ہیں میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان دو متوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کر دیا تو ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے حضرت عیاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ اعتاس کے موقع پر تین دن کے لئے متاکی اجازت دی پھر منع فرما دیا